کیا الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی پھر مہنگی جماعت اسلامی نے کیا الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر کہتے ہیں کیا الیکٹرک کے حوالے سے اپنے مواقف پر قائم ہیں شہریوں پر ظلم کرنے پر لائسنس فوری منسوخ کیا جائے گا اس وقت ہمارے نمائندے سید نمانگل منم زفر کے ہمراہ موجود ہیں تفصیل ان سے جانتے ہیں جا ملکل کراچی والوں پر بجلی کا ایک اور جو بم ہے وہ گرا دیا گیا ہے تین روپے تین پیسے جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کے سارفین کے لیے بجلی جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے اور اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ادارہ نور حق پر امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر صاحب موجود ہیں منم بھائی مجھے بتائیے کہ جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے ویسے ایک توانہ آواز ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں کال بھی ہو رہی ہے اور ان تمام چیزوں کے باوجود جو بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ رکنے کا سلسلہ جو ہے وہ ہو نہیں رہا ہے تو جماعت اسلامی کیا موقف رکھتی ہے آگے کا لائے عمل کیا ہے سوالے سے دیکھیں ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ کیا الیکٹرک کا لیسنس منسوخ ہونا چاہیے ہے کیا الیکٹرک نشکاری ایک نجی ادارہ ہے جس کو نوازنے کا عمل حکومتوں کے جانب سے جاری ہے اس کے اٹھارہ لاکھ سارفین تھے جو اب بڑھ کر اٹھرس لاکھ سارفین ہو گئے ہیں لیکن اس کو نوازہ اس طرح جارہا ہے کہ سبسیڈی ایک سو چوہتر ارب روپے سبسیڈی دی جارہی ہے ایک طرف اور دوسری جانب جو ہے وہ فیول ایجسمنٹ چارجز کے نام پر گوشتہ تین مہینوں سے متواتر جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے یعنی مئی کے مہینے میں انہوں نے اضافہ کیا مئی کے مہینے کی فیول ایجسمنٹ میں انہوں نے دو اشاریہ انسٹھ پیسے اضافہ کیا پھر جون کے مہینے کے حساب سے انہوں نے اضافہ کیا تین روپے سترہ پیسے اور جولائی کے مد میں جو دسمبر میں وصول کریں گے انہوں نے تین روپے تین پیسے کا اضافہ کیا ہے ہم اس کی شریعت مضمت کرتے ہیں حکومتیں ایک جانب آئی پی پیز کا آئی پی پیز سے اپنے معاہدوں پر نظر سانی کر رہی ہیں وہ آئی پی پیز جو عوام کے خون چوس رہے تھے ان پر نظر سانی کی جا رہی ہے پانچ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو اثر نو اس پر نظر سانی کی گئی ہے اور آئی آٹھ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے اثر نو اس پر نظر سانی کے مرائل سے گزر رہے ہیں لیکن دوسری جانب کیا الیکٹرک کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے جو کراچی کے شہریوں پر بھاری 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 بھرکم ب ہمارا مطالبہ تو بالکل واضح ہے کہ کیا الیکٹک کا لیسنز منصوب کرنا چاہیے ہیں کیا الیکٹک اور جنریشن کی نیپرا سے برای راست یہاں جو ہے ٹرانسپیشن نیپرا سے ہونا چاہیے ہیں اسی طرح ڈسٹیبوشن کے لیسنز جو ہے وہ دیگر کمپنیز کو دینا چاہیے تاکہ مونوپولی کا خاتمہ ہو سکے بہت بہت شکریہ آمیر جماعت اسلامی کراچی مولنم زفر ہمارسد موجود ہے حمین طور پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ساتھ ہی آہ جو آدھا شہر اس وقت پانی سے جو وہ محروم ہے اسی حوالے سے آہ وہ آہ جماعت اسلامی کا موقف آہ بیان کر رہے تھے اور آہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا موقف کے الیکٹرک کے حوالے سے واضح ہے کہ کہ الیکٹرک کا لیسنز منصوب کیا جائے